السلام علیکم دیکوریشن بھی ہوئی بھی ساتھ ساتھ بھی میں ان کے اونر سے بھی آپ کو ملواؤں گا اور ان کی ڈیٹیلز بھی پتہ کریں گے اور آپ کے ساتھ ساری چیزیں ان کی شیئر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت گلاوی بریٹ کی گوٹس ہیں اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کے اونر کے پاس ان سے ان کی ڈیٹیلز لیتے ہیں ان کی پرائزز کے بارے میں پوچھتے ہیں تاکہ مزید میں آپ کے ساتھ ان کی چیزیں شیئر کر سکوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے خوبصورت گلاوی بریٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں آئیے ان کے اونر سے ملتے ہیں اور ان سے ڈسکشن کرتے ہیں اور ان سے ڈیٹیلز لیتے ہیں ان کی السلام علیکم کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہے سر آپ کا نام گلام حیدر جنجی سر کچھ بتائیے اپنی بکریوں کے بارے میں کون سی نسل کی بکریوں ہیں کیا چیز ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیے یہ گلاوی گوٹس ہے تھوڑا زور سے بولیے یہ گلاوی بکریوں ہیں گلاوی بکریوں ہیں سر ان میں کیا خاصیت ہے ان میں یہ خاصیت ہے کہ سٹیم تقریباً سندھ کے اندر یہ جو شوق ہے بہت مشہور ہے مشہور شوق ہے جی آہ اچھا ان میں یہ خاصیت ہے کاموری بکریہ ہے جی جی اس کے بعد یہ جو بکریہ بھی ٹاپ پہ آئے اچھا ٹاپ پہ ہیں بکریہ اچھا سر صرف سندھ میں ہی ٹاپ پہ ہیں یا پورے پاکستان میں ٹاپ پہ ہیں پوری ورلڈ میں ٹاپ پہ ہیں تقریباً اس وقت جو ہم برڈ سارا دیکھ رہے ہیں اپنے اس یوٹیوب کے ذرے یہ جو ہے بکریوں کا جو حسن ہے پہلے نمبر پہ آئے پہلے نمبر پہ ہیں اچھا گلابی گوڑ سبھی آج کل پہلے نمبر پہ ہیں جی آج اچھا ماشاءاللہ تو سر کیا ان کی دیکھ بال کیسے کی جاتی ہے کیا ان کی خوراک دی جاتی ہے اور ان کی کیسے آپ کیر کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں کچھ ہمیں بتائیے تھوڑا سا بس اس کی دیکھ بال جو اس کا اپنا موسم کا جو گاس ہوتا ہے جی 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 سر آپ ہمیں دکھائیں گے جنتر کونسی چیز کو کہتے ہیں آپ دکھائیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گلام حیدر بھائی ہمیں جنتر گاس دکھا رہے ہیں جن دوستوں کو پتہ نہیں جنتر گاس کیا ہوتی ہے ان کو یہ گلام حیدر بھائی دکھائیں گے سر تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے جنتر گاس کس ٹائم کس سیزن میں اکتی ہے اور کیا کیا اس کی خاصل یہ اس ٹائم میں ہوتی ہے دسویں مہینے میں یہ ختم ہو جاتی ہے دسویں مہینے میں ختم ہو جاتی ہے دیا اچھا ویورز یہ بتا رہے ہیں جنتر گاس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کافی ساری لگائی ہوئی ہے اپنی گوٹس کے لیے یہ دسویں مہینے دکھ ختم ہو جاتی ہے اور کتنے مہینے چلتی ہے یہ بس چھ ماہ کا ہے پھر چھ ماہ برسی ماتا ہے اچھا سر یہ سکس منس کا جیسے کراپ ہے اس میں یہ آپ لوگ گوٹس کو اپنی چلا سکتے ہیں جنتر اچھا سر اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہے جنتر زیادہ کھلانے سے اگر کوئی پیٹ ویٹ کا کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے یہ بالکل فائدہ مند ہے بیماری وغیرہ ایسے نہیں ہوتی نہیں اکثر یہ سنا ہے کہ جو ہرا گاس ہوتا ہے اس سے بیماریاں زیادہ بڑھتی ہیں بکریوں کے اندر تو اس پہ آپ کیا رائے دیں گے یہ بات نہیں ہے ہرا گاس جو ہے اس کے ساتھ ہم دوسری بگزہ چلاتے ہیں آئل چلاتے ہیں آئل کسی چیز کا دیتے ہیں یہ سرسو کا آئل ہوتا ہے سرسو کا آئل دیتے ہیں آئل دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ لوگ خوراگ میں کیا کیا چیزیں دیتے ہیں تل کا تیل بھی دیتے ہیں تل کا تیل تل کا تیل کیا آپ مارکٹ سے لیتے ہیں یا خود اپنے زمینوں سے آتا ہے مارکٹ سے اچھا مارکٹ سے لیتے ہیں اس کے علاوہ اور خوراک دیتے ہیں Zus سہے کے لائیے پھلی怎么了 کیکر کا اثر سنا ہے پھلڑا درخت ہے دکھائیں گا آپ bunہ واقعی سہر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی درخت لگے کے لائیے پھلی کیکر dedans جب آپ پھلی دیتے ہیں اس کی پھلی دیتے ہیں کیئر کا پھلی کا بیج 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 بpm دیکھتے ہیں هر اس پنے پھلوں پر چلی کورگ پھلے اسو پتنے وہ بہت شائننگ آتی ہے اچھا مال کے لیے وہ جو اہم گزا ہے اہم گزا ہے اچھا سار اپنی گھوٹس کے بارے میں بتایی بکریوں کے بارے میں ان کی کیا مارکٹ ہے کیا وزن ہے کس طرح اس میں شوق دیکھا جو ابھی شوق کے حساب سے مارکٹ بہت اچھی مارکٹ ہے ان کی کس طرح کسی مارکٹ ہے ہم نے تو یہ کلیکشن کی ہے سندھ کے مختلف جگہوں سے جی 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 جو ہے یہ مال ہم نے ان کے جمع کیا ہے نماز کے لیے آپ نے خود کلیکشن کی ہے یہ گھوٹس خریدیاں آپ نے خریدیا ہلفیں تموں سے کچھن میں اپنے گھوٹس ہے جی 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 ت乙ی بندڑی بکریوں نے ابھی فام میں کھڑی بھی ہے جی جی تو اسے دل بہت کیا ہے گیUNG ہم نے جو اچھے وہ کرنیوں سے لیے مال ہے تہر اس میں آپ کے پاس سب سے اچھ ہاتھ ہی بکریوں سب اچھی بکریاں اچھا پھر بھی جو آپ کے دل کو ہوگی قریب ہوگی دل کے پاری ہم بولتے ہیں اس میں دس بکریاں اسی ہے جی جی پہلے نمبر کی بکریاں پہلے نمبر کی بکریاں اچھا سنے ہم نے کامپیٹیشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس گوٹس کے اوپر تو اس کی کیا نظر ڈالیں گے ساہین نارجل صاحب یہ جو بکری اتنی مشہور ہوئی ہے یہ کامپیٹیشن کے وجہ سے مشہور ہوئی ہے اچھا ان میں مقابلہ ہوتا ہے جی 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 پہلے مقابلہ ہوا تھا آہ بکریوں کا اس میں حبیب قائم خانی اور منگل خان نے بکریاں لڑا ہی تھی اچھا جی ہاں تو ان کے حساب سے یہ جو ہے آہ شوک زیادہ بڑا اس لحاظ سے اور ان کی رقم جو ہے ان کی قیمت جو ہے اس لحاظ سے زیادہ بڑی ہے کتنی قیمت بڑی ہے سر کس طرح قیمت ہے ان کی قیمت باس ان کی کوئی نہیں ہے لاکھ سے دیکھے بارہ لاکھ پہ ہے اس وقت پہلے نمبر میں منگل خان بکٹی پہلے نمبر پہ منگل خان بکٹی پہ ہے اس کی پاس سب سے اچھا مال ہے سب سے اچھا تو سر ان کی پرائز کیا ہیں کیا کیمت ہیں ہمارے پاس تو یہ ہے ہم انہوں نے دس بارہ لاکھ تک کھریداری کی ہے مگر منگل خان جو ہے اس کی جو ہے کھریداری بڑی ہے اچھا وہ کتنے تک بکری خریدے ہیں وہ ابھی اس نے ایک بکرا کھڑا ہے خریدہ ہے بائیس لاکھ روپے گا سر بائیس لاکھ تو بہت رقم ہے وہ تو مگر بریڈ بیج کے لیے نسل کے لیے اچھا بریڈر خریدہ ہے اچھا بائیس لاکھ کا بریڈر خریدہ ہے اچھا سر آپ کے جو ہرڈ اس میں سب سے اچھی جو بکریاں وہ ہمیں دکھائی ہے جو ایک دو اچھی ہوں گی جو آپ بولتے ہوں گے ایکسرا اوڈنری ہوں گی سب سے اچھی ہے کیا نام ہے اس کا مستانی نام ہے اس کا مستانی تھوڑا سا اس کو چلا کے دکھائی ہمیں یہ گنام ہیدر بائی کی گھوٹ ہے اس کا نام ہے مستانی اچھا سر اس کے کانوں کی لیند کتنی ہے آپ نے کچھ ڈیٹیلز بتائی اس بکری کے بارے میں ساڑھے تین مہینے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے لگتی تو بڑی ہے لیکن یہ ساڑھے تین ماہ اس کی عمر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے اور کانوں کی لیند بھی کافی اچھی ہے سر اس کے کان کتنے لمبے ہیں بائیس انچ اچھا بیوز یہ بائیس انچ اس کے کان ہیں اور ماشاءاللہ آپ اس کی اچھا سر اس میں شوق کس طرح دیکھا جاتا ہے کچھ ہم بتائیں گے آپ ہمیں یہ پوری ہے ہر قولیٹی میں پوری ہے اس کی جو ماں ہے اس کی ماں مانگل خان بکٹی صاحب سے غلام شبیر کلوڑو صاحب نے لی تھی نماز کے لیے 35 لاکھ ربے کی 35 لاکھ ہاں فل پوٹو والی بکری جو پوری سندھ کے اندر مشہور ہے فل پوٹو جی ہاں فل پوٹو والی بکری پورے سندھ میں مشہور ہے 35 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہے وہ انہوں نے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ منگل خان بکٹی صاحب کے پاس اے ون نمبر کا شوق ہے اور وہ مہنگی سے مہنگی چیز خریدتا ہے اور مہنگے سے مہنگی پیسوں میں بیٹتا ہے اچھا تو اس کی بیٹی آپ ان سے منگل خان سے لے کے آئے تھے یہ نہیں میں لائے ہوں گولام شبیر کلوڑو صاحب سے یہ آپ کتنے میں لے کے آئے ہیں تین میں لائے ہوں تین پٹھے ملے ہیں ابھی اس کی مارکٹ کیا ہوگی اس بکری کی یہ اگر مجھے بیس لاکھ ملیں گے میں نہیں مل گا بیس لاکھ روپے کیا سرس میں کیا چیز ایسی جو بیس لاکھ ملیں ہر قولیٹی ہے جو قولیٹی ہونی چاہیے گلابی بکری کے اندر جو ہر چیز موجود ہے اچھا ابھی تو بارش کی وجہ سے تھوڑا یہ جیسے مچھر بغیرہ ہو گئے جی جی تو یہ تھوڑا مال ڈسٹب ہے اچھا نہیں تو انشاءاللہ دو ماہ کے بعد یہ جو ہے اپنا کلر دکھائی دو ماہنے بعد یہ کلر دکھائی یہ ہے سندھرانی اچھا یہ کونسی ہے سندھرانی ماشاءاللہ سر اس کی کیا وہ ڈیٹیلز ہیں کتنے کان ہیں اس کے کیا عمر ہے چوبیس انچ کان ہے چوبیس انچ کان ہے اس کی آٹھ ماہ آٹھ ماہ ایج ہے ماشاءاللہ سر اس کی کیا مارکٹ پرائز ہوگی ابھی مارکٹ تو بس میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ سپس میرہ ہے سوک پھوڑی دنیا سے دیکھتے ہیں سر جو لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ ہیں ان کو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے گوٹھ کے ہمارے سے کیا ہی ہم یہ میسج глаза دےنا چاہیں گے کہ dس نہیں رکھے چار رکھے بکری ڈسٹم capital ہوں علیکم اچھیں ان کو دیکھ بال کریں اچھی ان کی دیکھ بال کریں یہ جانور رہے ہیں پالے ہوئے دیکھ بال کے لیے حوال کے لیے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں اچھا ان کی دیکھ بال کریں اچھا سر آپ کمپیٹیشن وغیرہ میں اپنی بکریاں لے کے جاتے ہیں میں نے پہلے کمپیٹیشن میں دوہزار پندرہ سولہ میں حبیب قائم خانی سے ہرایا تھا آپ نے حبیب قائم خانی کو ہرایا تھا نہیں حبیب نے مجھے ہرایا تھا حبیب قائم خانی نے آپ کو ہرایا تھا جو اس وقت ونر ہے جی جی تو اس وقت میں نے اس کو آواز دیئے کہ بھائی مجھے جو ہے اپنا پلان دے جی جی جو میں اس کے ساتھ بکریاں لڑانا چاہتا ہوں ٹھیک دو تین ماہ بعد ادھر ہی ملا لگے گا جہاں پہلے لگا تھا اچھا جی ہاں تو میں حبیب قائم خانی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اور جو بھی سندھ کے شوقین ہے جی جی سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں نے حبیب سے بکریاں لڑائی تھی اس میں میں مل میں ہار گیا تھا جی جی اس وقت حبیب قائم خانی اپنے آپ کو ونر پولتا ہے وہ ونر ہے بھی سائی ٹھیک ہے تو اس کے لئے سے میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ حبیب قائم خانی بھی اپنا مال لائے میلے کے اندر میں بھی میلے کے اندر مال لاؤں گا پھر جو عوام فیصلہ کرے گی جو عوام فیصلہ کرے گی جس کو ونر بناے گی وہ ونر ہوگا اچھا وہ ونر یعنی آپ ابھی اوپن چیلنج دے رہے ہیں حبیب قائم خانی کو بلکل نہیں چیلنگ نہیں میں اپنا پلان مانگ رہا ہوں پلان مانگ رہے ہیں چیلنگ وہ ہوتی ہے جو پہلا چیلنگ دے وہ مجھے ایک بار ہرائے کے بیٹھا ہوا ہے اچھا اچھا ویورز یہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حبیب قائم خانی نے ان کو دوہزار پندرہ میں آج سے چار سال پہلے شکست دی تھی ایک مقابلے کے اندر کمپیٹیشن کے اندر شکست دی تھی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا واپس لینا چاہتا ہوں میں بدلا تو یہ حبیب قائم خانی کو پھر سے دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پھر سے کمپیٹیشن میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ گوٹس کا کمپیٹیشن کرا جائے تاکہ پھر اور انہوں نے جو مقابلے کا فیصلہ ہے وہ عوام پر رکھ دیا ہے کہ ڈیسائیڈ عوام کرے گی کہ کس کی گوٹس اچھی ہیں اور وینر کون ہے اچھا سر اس میں آپ لوگ کو ملتا کیا ہے جیسے اگر جیسے کمپیٹیشن ہوتا ہے جیسے بکریہ لڑھاتے ہیں ہمارا شوق ہے جیسے عبیب صاحب نے جیتا تو اس کو کیا ملا ہے اس کو یہ اس کا نام ہے اس کو عزت ملی اس کو جو ہے ہم اپنا پٹکا بانتے ہیں سندھی میں پٹکا بانتے ہیں اچھا تو اس شوق کے لیے آپ نام کے لیے آپ لوگ کتنی رقم اندازن رقم کا کوئی اندازہ نہیں ہے پھر بھی ایک اندازن اگر بتائیں رقم اس کا اندازہ نہیں لگتا کیونکہ اس کا ڈیلی کا خرچہ پتا نہیں کتنا ہے اچھا جیسے اگر پٹکے کے لیے لوگ کتنی سے کتنی رقم خرچ کر دیتے ہیں یہ لاکھوں میں نہیں یہ کروڑوں میں خرچ ہو جاتے ہیں کروڑوں میں خرچ ہو جاتے ہیں صرف ایک پٹکے کے لیے اچھا اور پرائز مانی انام وغیرہ نہیں ملتا آپ لوگ کو بلکل ملتا ہے نہیں پیسے ملتے ہیں بلکل ایوارڈ ملتا ہے ہر ملتے ہیں پیسے ملتے ہیں اچھا ہر چیز ملتے ہیں لیکن جو آپ کروڑوں خرچ کرتے ہیں وہ ملتے ہیں آپ کو وہ صحیح مال اگر جیسے حبیب صاحب نے مال بیچ دیا نماز جیت کے مال بیچ دیا تو اس سے بھی پیسہ زیادہ ملا ہم تو بیچنا نہیں چاہتے جیسے منگل صاحب نے مال نہیں بیچ آئے تو اس ٹیم اس ٹیم سمجھو منگل خان کنگ ہے چلیں ویورز امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جس میں میں نے آپ کو گلام حیدر جنجی کی بہت ہی خوبصورت اور شاندار گوٹس دکھائیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈلی سبسکرائب کر لیجئے چلیں سر بہت بہت شکریہ جو لوگ ویورز آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی میسیج دیں گے جو پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں یہی میسیج ہے کہ یہ جو بکریاں ہے یہ ہمارا شوق رکھا ہوا ہے یہ آپ زیادہ تر اس شوق کو دیکھو اور آپ دوست پسند کرتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے دوست آئیں جو کوئی ایسے کمنٹ دیتے ہیں جس کا کمنٹ دیکھنے سے ہمیں جو ہے اس میں دکھ ملتا ہے دوستوں کو یہ درخواست آئے کہ بھائی ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے شوق کے لیے کر رہے ہیں اور سندھ کے اندر یہ تمام جگہوں پر شوق موجود ہے تو مہرائے مہربانی کمنٹ میں ایسی چیزیں نہیں کریں جس سے ہماری دل آزاری ہے بیورز یہ میسیج دی رہے ہیں گولام حیدر بھائی کے کچھ لوگ غلط کمنٹ بھی دیتے ہیں گوٹس کے بارے میں گوٹس کی پرائیسز کے بارے میں یا ان کے اونرز کے بارے میں تو یہ ان سے وہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کائنلی اچھے کمنٹس میں ان کو یاد کریں اگر آپ کو ان کی ویڈیو پسند نہیں ہے یا آپ کو ان کی گوٹس پسند نہیں ہے یہ پسند نہیں ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے نگلیٹ کر دیجئے برائے اس کے کہ آپ لوگ ان کو نیگٹیف کمنٹس میں یاد کریں کیونکہ ان کی بھی دل آزاری ہوتی ہے اور ان کو بھی دل پر دھکھ ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا سب خیال لکھئے گا میری نیکس ویڈیو کا انتظار کرئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت بہت شکریہ گلام ایدر صاحب بہت بہت شکریہ